اور آپ نے جہمت فرمائی یہاں تشریف آوری کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے انڈیا کے حالات سے واقعیتن طبیعت بہت مشوش ہے اور خاص طور سے کشمیر اور کشمیر ہی کا نہیں بلکہ پوری انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید ہے یہاں پر دعائیں بھی کی گئی ہیں آپ سب نے بھی کی ہوں گی ہم نے بھی کی ہے الحمدللہ انشاءاللہ اس کا مظاہرہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب حضرات بر ضرورت اس بات کی ہے کہ متحد رہے ہیں مسلمان اور یہ بٹے نہیں اور اس میں سب ایسی رخ پر چلیں اور باہمی اختلافات کو جو کچھ اختلافات پروعی قسم کے ہیں ان اختلافات کو بلا کر خالص دین کے لیے اللہ کے لیے اور ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ان اختلافات کو بلا کر مٹا کر وہ جو اگر کسی مسلکی اختلافات ہیں تو ہر ایک اپنے مسلک پر قائم رہے لیکن آپس میں اس کی بنا پر نزع و جدال نہ ہو اور جھگرا نہ ہو اور سب کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ صرف کسی ایک مسلک کا نہیں ہے پورے دین کا ہے تمام مسلمانوں کا ہے لہذا اس کے اندر سب کو اتحاد بڑا ضروری ہے اور اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے حضرت حضی عمداد اللہ صاحب مہاجر مکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتحاد دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک ایسار ایک تواز ایسار اور تواز یعنی اگر ایسار نہیں ہوگا تو اتحاد نہیں ہوگا آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی خواہشات چاہے پامال کر دوں لیکن اتحاد برقرار رہے ہیں اس کی فکر ہو اب رسول کریم صلو رضو علیہ وسلم نے آپ دیکھئے کہ کعبہ کی بنائے ابراہیمی پر بنانے کا خیال اس لیے ترک فرما دیا کہ اس سے اندیشہ کا فتنے کا تو اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں تفرقہ کرنا لہذا وہاں سب سے بڑی ضرورت ہی ہے کہ سارے مسلمان ایک آواز ہوں اس معاملے میں اور اللہ کے رضا کی خاطر کام کریں اور ہمارا بھائی سب سے بڑا ہتیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا اس کا ذکر ہے تو آیت کریمہ پڑھی پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور گھروں میں گھروں میں محلوں میں آیات کریمہ اور استغفار کی اسے تسبیحات کی بہت کسرت کی جائے اور جب استغفار ویسے تو استغفراللہ کہتے ہیں اگر اس میں استغفراللہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ساری امت کی طرف سے استغفار ہو جائے ظاہر بات ہے جو ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان تو وہ یقیناً ہماری شامتِ عمال ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ سے بخصرات نہیں آئے گی اس وقت تک نصرات بھی نہیں آتی تو لہٰذا اپنے پوری امت کی طرف سے استغفار کریں پوری امت کے ساتھ طرف سے استغفار کر کے کہ اللہ ہم بناکار ہیں خطاکار ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی ہیں اللہ آپ کے رحمت سے ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے اور ہمارے ہماری جو مسائل ہیں ان کو آفیت کے ساتھ حل فرما دیجئے اس کی دعائیں کسرت سے ہوں یعنی کوئی جد و جہد بتاتے خود کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اس میں کامل رہا ہے کسرت سے اس کا احتمام کریں اور پھر متحد ہو کر کوئی اپنا لائے عمل تہہ کریں اس لائے عمل کے تحت اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی رہنمائی فرمائے اور صحیح بات دل بڑھا دے اور صحیح طریقہ سے کام کرنے کی توفیق تب فرمائیں آج یہاں ما شاءاللہ آپ حضرات حج کے لئے موجود ہیں حج کے تمام مناسک الحمدللہ تقریباً پورے ہو گئے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو دعائیں کی گئی ہیں اور جو عبادت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے امید ہے جو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ حالات اس کے نتیجے میں بہتر ہونے کی امید لگا کر جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو حج کی تعلیم یہ ہے کہ حج کی تربیت یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو پسے پسٹ ڈال کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور اطاعت کرے تو یہ ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ حج سے لوٹنے کے بعد یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف حجوع کا جلبہ وہ ختم نہ ہو مٹے نہیں بلکہ پھر اس میں اور اضافہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خود لوکرم کے ہمیں اس کی توفیق عطا پھر آمین دعا کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا انفشنا وزیل تقفید لنا وزرحمنا لنکون رب الخاتری آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی ال آفرت حسناتا امین اللہ تعالیٰ باستانا باستانا اللہ تعالیٰ 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 اللہم یارحم الرحمن یا امانیم یا مجیب دعا یا غیات المستقرین نحن نتضرع علیکہ بقلب قیب نتضرع علیکہ بقلب قیب یا اللہم یارحم الرحمن امانیم وستقبل توبتنا وقتل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت خجتنا وثدد اقدار سدد اقوالنا واغمالنا اللہم الهمنا مراشد امورنا اللہم الهمنا مراشد امورنا اللہم الهمنا مراشد امورنا اللہم احجنا صراط المستقیم اللہم یارحم الراحمین وحد کلمت المسلمین اللہم وحد کلمت المسلمین وحد کلمت المسلمین اللہم انصرهم على عدوبك وعدوبهم ایلہ حق سبحانک لا الہ الا انت اللہم یا رحمہ الرحیم واحد کلمہ المسلمین وانصرهم على عدوبك وعدوبهم عدوبهم ایلہ الحق وانصرهم على عدوبك وعدوبهم اللہم انزل عليهم رزك وعذابك اللہم خذهم اقل عزیز مختدر اللہم خذهم اقل عزیز مختدر اللہم یا رحمہ الرحیم اللہم یغیاس المستغیثین اللہم ارنا عجائب قدرتنا اللہم ارنا عجائب قدرتنا اللہم ارنا عجائب قدرتنا فی المستضعفین من المؤمنین اللہم ارنا عجائب قدرتنا فی المستضعفین من المؤمنین اینما كانوا وحیثما كان اللہم ارنا عجائب قدرتك اللہم ارنا عجائب قدرتك اللہم ارنا عجائب قدرتك اللہم تقبل منا اللہم یا رحم الراحمین اللہم یا رحم الراحمین اللہم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أنت غالب على كل الأمور اللہم یا رحم الراحمین وفقنا لما تحب وطرد من القول والفعل والعمل والنية والهدي انت على كل شيء قدير اللہم تجعل حجنا حجم مبرورا حجم مشكورا تجارة لن تبوت اللہم أصلحنا وأصلح أهل بيتنا اللہم أصلح زعمائنا وحكامنا اللہم أصلح زعمائنا وحكامنا اللہم لا تجعل للكافرين علينا يده اللہم لا تجعل للكافرين علينا يده اللہم یا رحم الراحمین لا تجعل نافتنا للقوم الغالبين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اللہم یا رحم الراحمین یا قناة المستقیفين تقبل دعوتنا تقبل دعوتنا لازالنا بدعائك شخصی وقل لنا رؤون فرحیما یا خیر المسئولین یا خیر الموقین یا خیر المسئولین یا احد من اللہ احد لکھ یا سند من اللہ تنزل ان قضع الرجاو الا منت ان قضع الرجاو الا منت نجنا مما نحن فيه وعننا على ما نحن عليه بجاه وجہك الكریم بجاه وجہك الكریم بجاه وجہك الكریم یا امن الرحمن ربنا تقبل مننا انتا انتا سمیع العلیم مطبع علینا انتا انتا سواب الرحیم مفل اللہ تعالی سیدنا مولانا محمد وعلى آله و اقحابه اجمعین آمین برحمتی تجار